تو پورے پردیش میں بھاری بارش کا دور جا رہی ہے چورو میں لگاتا ہے اور بارش سے لوگوں میں پریشانیاں پڑ گئی ہیں تیز بارش سے زلے میں قریب کئی دکانوں اور گھروں میں پانی گس گیا کئی زلوں میں گھروں میں درارے پڑ گئی ہیں چورو، رتنگر، تارنگر اور سردار شہر میں گھر اور دکانوں میں پانی آنے سے نقصان ہوئے حالات یہ کہ لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا ہے مشکل ہے اسپتالوں کے سامنے بھی بارش کا پانی بھرا ہوا اس کے چلتے مریضوں اور ان کے پریشنوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا دیکھیں ہماری ریپورٹ رازستان میں اس سمیں جل کرشی ہو لگ چکا ہے پردیش کے کئی سطوں میں جھما جم بارش کا دور جاری ہے جس کے چلتے ان بارش کے اندر کئی سارے موتے ہونے کی بھی خبریں ہیں وہ رازستان بھر سے آ رہی ہے وہی بات ہم تورو جلے کی حالات بھی جودہ نہیں ہیں تورو جلے کے اندر بھی لگاتار بارش کا دور ہے وہ جاری ہے جس کے چلتے جگہ جگہ جلزماؤں کی سمجھیا ہے وہ رازستان میں تورو میں دیکھی جاری ہے تورو جلے کی بات کرتے ہیں تورو جلے کے سردار شہر تارنگر تورو سہیت جلے بھر کے چھتر میں جمازم بارش کے بعد جگہ جگہ حالات ہے وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھاری بارش کے چلتے جگہ جگہ جلزماؤں کی سمجھیاں دیکھی جاری ہے وہی گھروں کے اندر دکانوں کے اندر بھی پانی ہے بھاری بارش کے چلتے ہیں وہ بھی یہاں پر بارش میں فش سکے ہیں ہمارے ساتھ کس لوگ ہیں ہم ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے جانے کی کوشش کریں گے کتنی پریشانی ان کو ہو رہی ہے کتنی برسات یہاں پر ہو رہی ہے کس پرکارک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہی ہے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ پریشانی ہے کولیج کے سامنے یہاں اتنا پانی اکٹھا ہو رکھا ہے آئیوے جام ہو رہا ہے نکلنے میں بہت زیادہ پریشانی ہے آئیوے بارے کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں یہ چندر آئے گھروں میں پانی کس گے بارش چلتے ہیں گاؤں کی بات کس گاؤں میں بھی اس لئے پڑ گیا گاؤں میں شہروں میں حالت پوری ترہی خراب ہے بارش کے چلتے حالات ہے وہ خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں جیلے بار کی تصویر ہیں وہ کچھ اسی پرکار کی ہے جہاں پر بارش کے چلتے حالات ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں یہ گاڑی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بارش کے چلتے آپ پر رکھ گئی تھی اور اب اسے کرین کے سائطہ سے اسے باہر ہے وہ نکالا گیا ہے کافی حالات ہیں وہ خراب ہیں جیلے بار کی بات کرتے جیلے بار کے اندر بارش کا دور ہے وہ زاری ہے جس کے چلتے تورو سہیت پوری چھتر کے اندر جگہ جگہ جل براو کی سمجھیا ہے وہ دیکھی جاری ہے کئی وارڈ ایسے جہاں پر باری بارش کے چلتے کئی نا کئی کافی دکت کا سامنے کنا پڑ رہا بھی ہے کیا نام آپ وکاس پریسہ نہیں ہو رہی ہے بارش کے چلتے پانی زمان ہاں ہو رہی ہے گھروں کے اندر پانی گھوسا ہے دکھانوں ہی پانی نہیں ہم تو گھڑ گھڑ چشے بارش کے چلتے حالات ہیں بارش کے چلتے حالات ہیں لگاتار بارش کا دور ہے وہ جاری ہے حالاکہ کسان ہے وہ کئی نا کئی خوش نظر آ رہے ہیں دیکھ پائیں گے آپ کچھ گاڑی ہیں ان کو واپس آپ پر ٹرافک ہے وہ جام ہوتا ہے وہ نظر آ رہے ہیں گاڑی ہیں واپس گھومائے رہے ہیں کیونکہ بارش کے چلتے ہیں یہاں پر حالات ہیں وہ کافی خراب ہے کچھ واہن چالک ماں آپ اور دکھوں گے کس پرکار سے رسٹیوں سے باندھ کریے وہ کاریس کی کرے کیا نام آپ پانی میں خراب ہوگی بائک آیا کیونکہ باری بارش کے چلتے ہیں پریسہ نہیں ہو رہی ہے پریسہ نہیں تو ہو رہی ہے پانی جہاں جہاں گر رہا ہے وہاں وہاں اس پرکار کے درشے ابھی آم ہے کس پرکار سے بائک کا رسٹی کے ساتھ دوسرے رسٹی سے لگ جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بائک کے پانی پانی سے لگا ہے جس کے بعد یہ بائک ہے وہ خراب ہو گئی اب اس بائک کو مستری کیا ہو شکتا ہے یہ بائک تعلق ہے وہ مسترک پاس آ رہے ہیں کچھ اور لوگوں سے بھی ہم بادشیت کرنے کی کوشش ہے وہ کریں گے دیکھئے گاڑی ہیں وہ بہیا کیا نا آپ آرک بھائی بھائی سہر یہ میگا آئی ہے پور مانگٹ کو زورتا ہے پانی بھر گئی ہے کتنی پریسہ نہیں ہو رہی پریسہ نہیں ہو رہی ابھی یہاں پہ کام کرانے جانا ہے میرے کو گاڑی کا یہاں سے جانے کے لیے ابھی گاڑی کل سے اس پانی سے کارا رہا تو گاڑی اب مشٹک ہو گیا ابھی اسی لیے کام کرانے جا رہا ہوں ہمارے لیے بہت پریشانی کی بات ہے بہت پریشانی شہر کے اندر بھی آلات جودہ آنے شہر کے اندر پانی جگہ دے بہت بڑا ہوئے بہت بڑا ہوئے اور کافی دکھتوں کا سامنا وہ کرنا پڑ رہا ہے یہ میگا آئی وے ہے اس سے آپ جو دیکھ رہے میں پیچھے لیکن بارش سلتے ہیں آپ پر گاڑیوں کو کافی بہت چالکوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے آپ دیکھ پچھ اور کسان ہیں ان سے ہم بات چیت کرنے کو شکیں گے بھائی کیا نام آپ کا بانگلال بانگلال جی کون سا گام آپ کا بلیو ماس رامپرا کسی بارش ہے گاؤں میں آپ کی کسانوں کی لیاز سے بائیس اچھی ہے کس پرکار کی فصلی ہے آپ نے وہ رکھیے گاؤں کے اچھی بارش ساتھ ہے گاؤں میں سے خوش ہو آپ بائیس اور ہوتی تو نقصان ہوگا یا ٹھیک ہے انگل کیا کہیں گے مارے گاؤں میں چار پانچ پرکار کی فصل ہے گوار موٹ بادری مونگ پڑی مونگ لیکن کچھ برس ملوان دیشے فصل برباد ہوگی تین چین چار چار بار فصل کو بونا پڑ گیا کسانوں کے بہت باری خرچہ ہو گیا اور اس لیے وہ بہت بہت خرچہ ہو گیا وہ برپائی نہ کر پائیں گے اور برسان ابھی نہ زیادہ ہے نہ کم ہے ٹھیک ہے ہاں ہمارے گاؤں کے ایک مولا ہے وہ چوپال بڑتا ہے اس میں پانی خوب بڑتا ہے برسان آتی ہے ایک جگہ روڑ ہے وہاں پر پانی بڑتا ہے بلیو باس رامپرا میرا گاؤں ہے سدا سر تیسیل ہے نام ہے سوچنٹونیا نیچی طرف سے دیکھئے انہوں نے اپنا پورا پریشتے دے دیا ہے کافی باریس ہے وہ جلے بڑ کے اندر نظر ہے وہ آ رہی ہے کچھ اور تصویروں کے مادم سے آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کس پرکار سے بھارے بھارے چلتے ہیں وہ کاری ہے وہ یہاں پر کوئی طریقے سے ڈوب کر جا رہی ہے دیکھوارے ہوں گے چالک ہیں وہ اپنا راستہ بھی ڈائیوٹ کر رہے کیونکہ ہراتہ ہے وہ کافی خراب نظر آ رہے ہیں اینڈی ٹی وی کے لیے چورو سے گج اندر سنگھ اور بھارتپور کی بات جہاں لگاتار بارش سے جل بھرا ہو چکا ہے راستور پانی بھرنے سے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گڑنے کے وجہ سے گاڑیاں گڑوں میں فستی جا رہی ہیں حالت ہے کہ ٹرانسفارمر کے چاروں طرف بھی جل بھرا ہو ہے اور ایسی استطیع میں کوئی بھی بڑا حادثہ ان کالونیوں میں ہو سکتا ہے بارش کے پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہے بلکہ وہاں پر اتکرمن ہے اس کے چلتے جل بھرا ہو رہا ہے زلہ پر شاسن کی اداسینتہ رہی ہے اس کے چلتے ادھکاری نے مانسون سے پہلے صرف خانہ پورتی کی اور اب ان پریشانیوں کا سامنا خود کالونی واسیوں اور بھرت پور واسیوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے مانسون پوری طرح سے سکریہ ہے اور جھماجم بارس کا سلسلہ لگاتار جاری ہے موسم بیواغ الیٹ بھی کر چکا ہے کہ آگامی دو سے تین دن تک اسی طرح بارس ہوتی رہے گی لیکن بارس کے چلتے چاہے سہر کی بات کی جائے یا گاؤں کی بات کی جائے حالت خراب ہے سبھی جگہ جل براب کی استطی بنی ہوئی ہے میں برات پور نگر نگم کے بار نمبر آت یعنی مالی پراغوں میں موجود ہوں میں اپنے سہیوی سے کہوں گا وہ تصویر دکھائیں دیکھئے گاؤں کا مکہ راستہ ہے جل براب کی استطی ساپ نجر آ رہی ہے تصویروں میں یہ کافی پریسانی ہیں لوگوں کو آب آگامن میں کافی دکھتے بھی آتی ہیں کئی بار اس میں آت سے بھی ہو چکے ہیں کچھ گرامین میرے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ آخر کار کب سے سمجھتا ہے کیا نام ہے آپ کا نل جی جی نمشکار میں میڈیم کی مادیم سے میرے نام مطل شرما مالی پرا ہے برامباد کوشا جلاج جکشو اور میں ایک بار میڈیم کی مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بار نمبر آٹھ ڈگنڈگم میں جو آتا ہے اس کا کوئی محتم نہیں ہے اس سے بڑیاں تو جو گاؤں کے حالات ہیں وہ بڑیاں ہیں ہمارے پرکاس جی بار پارست ماؤد ہیں انہوں نے نہ کوئی آتے ہیں نہ کوئی جاتے ہیں ابھی میں نے فون کیا ہے تو بول رہے ہیں کہ میں گھر سے بار ہو کوئی محتم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جنتہ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے گمبیر حالات ہیں بار کے سمبب حالات بن چکے ہیں اور آپ دیکھئے یہ پوہ ہے پوکھرے سبھی مددہ کوئی اٹھاتا نہیں ہے کوئی مددہ اٹھاتا نہیں ہے دوسری بات جو بار پنچ ہے وہ ایک گریبی طور سے گجر رہا ہے یہ سوچ کے کہ ایک یا دو مہینے یعنی کہ سمیں آ جائے انہیں بیٹھ جاؤں گر دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پرساسن کے آئیتو ساب آئے تھے کل انہوں نے کیا جا جا لیا تھا انہوں نے یہ جا جا لیا تھا کہ دہر میں جا کے وہاں کیا ہے وہاں کھیتی باری ہے وہاں کوئی لوگوگ سوڑی رہتے ہیں لوگوگ یہاں رہتے ہیں جنت کتنی پریشان ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیام کے مادیم سے میں سبھی کو اور پرساسن کے ادھیکاریوں کو روکیشٹ کرنا چاہتا ہوں اور سی ام صاحب کو یہ روکیشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جلدی سے جلدی کاروائیوں اور اس کا کوئی حل نکالے اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو پانی کا جل براہ گلیوں میں یعنی اور گھروں میں براہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹانس آرم ہے کل گائے دو گائے ابھی بھی آپ یہ بھائی بندوں ہیں دو گائے نکالے تھیں ہم نے سبھی نے ان سے پوچھ سکتی ہو آج گھو مات آئے اگر مر گئی کر گئی تو پرساسان جمعیدار ہوگا یا ہم جمعیدار ہوں گے پرساسان کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے کوئی مطلب ہی نہیں ہے سر تو آبا کامل میں تو کافی دکھت آتی ہوگا کافی دکھت آرہی ہے لیڈی جے سر لیڈی جے یعنی کہ کوئی مزدوری کنے جاتا ہے یہ گوبر کے ادھر ایک دونچی بنی ہوئی ہے وہاں دھوکر کھا کے ہاتھوں میں لگ گئی وہ ہسپیٹل پہنچا ہی ہے کل اس کے جمعیدار کون ہوگا ایک چیز بتائیے آپ بلکل دیکھئے آپ اس پرشت طور پر دے سکتے یہ اسطان یہ لوگ ہیں آپ ناراجگی بھی دیکھ رہے ہوں گے جو پرساسنے ادھکاری ہیں وہ آتے تو ہیں لیکن ابھی تک کوئی سامادہ نہیں کیا میں اپنے سریوی سے کہوں گا دیکھئے یہاں رنکو ہے رنکو گوجر مالی پرا سے رنکو جی کیا سمجھا کتنے دنوں سے پریشانے سمجھا تو جل بر آپ کی سمجھا سمجھا ہی رہی ہے کیونکہ یہاں کی جو پوکر ہے اس کو اناوشک روپ سے ایک تو نگن نگم نے بھی چھوڑ رکھا ہے ایک ڈرینیز سسٹم کا جو ہونا چاہیے وہ ڈرینیز سسٹم ہمیں یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور رہی بات میں تو لاپروہی مانتا ہوں پرساسن کی مانتا ہوں نگن نگم کی مانتا ہوں جلہ کلیکٹر کی مانتا ہوں کل سمانیا ایش ڈی ایم صاحب بھی ہمارے یہاں پر آئے تھے انہوں نے یہاں کا دورہ جن جیون کا دورہ نہ لے کے کھیتوں کا دورہ کیا تھا بھئیہ کھیتوں میں کھائی کا دورہ کر رہا آپ آپ کو دورہ کرنا چاہیے تو عام جن کا کرنا چاہیے ابھی یہاں پر مکان ہے پانی بھرے ہوئے کل مکانے گریں گے جن جیون اسٹ بھی اسٹ ہوگا کسی کو وہانی ہوگی جو کی موقع کون جمبیدار ہوگا اور رہی بات یہ پوکر ہے کم سے کم میں یہ کہہ رہا ہوں میرے تو جنم سے پہلے اگر کاؤں تو ڈیڑھ سو سوال پرانی یہ پوکر ہے اس کو کیوں نہیں نگن نگم نے آج تک ساپ کرویا آگا نگن نگم کیا چاہتا ہے اس کے اوپر پارک بنانا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے چلو پارک بنانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی آپتی نہیں ہے پر پہلے پانی کا ڈرینے سسٹم تو نگن نگم صحیح کریں یہ چیز تو نگن نگم کو کرنی پڑے گی بھئی اگر نگن نگم نہیں کرنا چاہتا تو میں تو یہ کہتا ہوں اس گھاؤں کو نگن نگم سے باہر کر دو ہم تو پرانے ہی ست پنچ کال میں جانے کو لیے تہیار ہیں دوبارہ سے ہم تو جنا پر ست میں جانے کے لیے تہیار ہیں اور باقی کا آپ سب دیکھ ہی رہے ہو ویہا ڈیلی آگے بھی جلوارو آب ہے آگے دینے سسٹم نہیں ہے نہ کوئی نالا ہے نہ کوئی کچھ ہے اب کیا کہیں اس میں بیچ میں ایک گھڑا دیکھو جو باہر کے لوگ آتے ہیں ان کی بائکیں یہاں پس جاتی ہیں تو کئی نگیں جو پرساسن ہے چاہے نگن نگم پرساسن ہے جلا پرساسن ہے ان کو دھیان دینا چاہیے اور میں ایک با اپنے سیویس ہوں گا دیکھے تصویر دکھا ہے جو مکان بنے ہوئے ہیں یہ چھتی گرست استدی میں پہنچ چکے ہیں کیونکہ کافی لبنے سمیے سے یہاں پانی بڑا ہوا ہے دیکھیں میرے ساتھ وہ بیکتی ہیں جن کی بائک پسی تھی کیا نام ہے آپ تا ساب سنگھ جی کیا حالت ہے بہت بڑی حالت ہے گڑے ہو رہے ہیں اس میں گڑے ہو رہے ہیں کبھی بھی آتسہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی سننی رہا ہے کوئی سننی رہا ہے بلکل دیکھیں یہ بائک سلوارت ہے جن کی بائک پسی تھی اور یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ تو جو بار پارسد ہے وہ دھیان دے رہا ہے نا نگن نگم پریساسان دھیان دے رہا ہے کبھی بھی کوئی بڑا آتسہ ہو سکتا ہے کیا نام ہے آپ کا گوپال سنگھ گوپال سنگھ جی کتنے سالوں سے پریسان بہت سنے پریسان پانی پورا پڑا ہو پانی میں نکلنے جائیں ہم دیکھنے مکانوں سے پانی ترچ کر رہا ہے کبھی بھی آتسہ ہو سکتا ہے پانی کو کالی کرما ہے اس کو سب پریسان پوری گو پریسان ہے بلکل یہ گاؤں کا مکہ راستہ ہے یہ بار نمبر آٹ یعنی مالی پڑا گاؤں ہیں جہاں جو مکہ راستہ ہے وہاں بارس کا پانی جمع ہے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قریب پانچ ہیار لوگ یہاں نواز کرتے ہیں اور اسی مکہ راستے سے آنا جانا لگا رہتا ہے راستے میں جلوڑا کی استطی ہے بڑے بڑے گڑے ہیں کبھی بھی کوئی بڑا آدھسہ ہو سکتا ہے عدکاری آتے تو ہیں لیکن کھانا پورتی کر کے چلے جاتے ہیں ابھی تک ان کی اور سے کوئی تھوست سمادان نہیں کیا گیا ہے برات پور سے ڈی ٹی وی کے لیے لالی تیز کو سوا